نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹوئی ٹی فور ڈیوز میں ہوں آپ کے ساتھ منشکہ سواست مباد کے ترکت مکھے سچیب راجی واروڑا نے آج کیتھل کے جلان آگر کا سپتال کا دورہ کیا اس بیچ انہوں نے اسپتال کے ادھکاری اور سببار جی تدھا ان کی سمسیہ کے بارے جانتے ہیں یہ ایسے ہے کہ آج جو ہم نے یہاں پر آج سارا دن لگایا ہے وہ پرائیمیرلی جو بھی ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کے الگ الگ پروگرامز ہیں ان سارے پروگرامز کی ڈسٹرک کی ہم نے منیٹرنگ کی ہے اور اس کے ساتھ جو ہم نے یہاں کا بھی جائزہ لیا اور مین چیز یہ ہے کہ جو ان کی پروگرامز ہیں وہ کیا کیا پروگرامز ہیں وہ بھی انہوں نے ہائیلائٹ کی کس پرکار کے جو ایلٹی میٹلی جو ریزلٹ آیا ہے وہ یہی ہے کہ جو بہت سارے پروگرامز ہیں کئی پروگرامز میں ان کی اچھی پرفارمنس ہیں کئیوں میں ایوریج پرفارمنس ہے کئی پر بلو ایوریج ہے تو ہر طریقے سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ باقی جن پروگرامز میں ایوریج یا بلو ایوریج پرفارمنس ہے اس کو اوپر لے کے جائیں اور جہاں پر اچھی پرفارمنس چل رہی ہے اس کو اس طرح سے مینٹین کر رہے ہیں ہم نے پہلے سے ہی قریب بارہ سو پچاس ڈاکٹرز کی ریکروٹمنٹ کے لیے ٹیسٹ کروا لیا ہے اس کا ریزلٹ بھی آ گیا ہے اور اس میں سارے ڈاکومنٹ ویریفکیشن کا کام چلنا ہے آئی ٹھنگ بائیس جون تک جب یہ موڈل کوڈ آف پنڈکٹ ختم ہو جائے گا تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس مہینے کے انڈ تک ان ساڑھے بارہ سو ڈاکٹرز میں سے جو لوگ سیلیکٹ ہوئے ہیں ان کو ہم پورے ہریانہ میں جو ہیں وہ بھیج جائیں گے یہ میرے خیال اب تک ہریانہ کی بیگیسٹ جو ریکروٹمنٹ ڈرائیو ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل ہیلتھ پشن کے دورہ بھی قریب ساڑھے چھے سو سی ایچ اوز جو ساڑھے ساتھ سو سی ایچ اوز کمیونٹی ہیلتھ آف سلز آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بہت سارے ہم ہیلتھ انڈ ویلنس سنٹر بنا رہے ہیں اور وہاں پر جو سی ایچ اوز ہیں یہ ساڑھے ساتھ سو سی ایچ اوز ان کی بھی ایکزیم ہو چکا ہے ریزرل ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے ان کا بھی ڈاکومنٹ ویریفکیشن کا ٹائم چللا ہے کام چللا ہے اور جیسے ہی یہ موڈل کوڈ آف پنڈریکٹ ختم ہوگا تو امید ہے کہ یہ بائیس جون کے بعد ایک ایک کر کے لوگوں کو ہم اپنا نیوکتی پتر دینا شروع کر دیں گے اور بہت حد تک جو ہماری جو شورٹیج ہے وہ ختم ہونے چاہیے اس کے بعد موسیقی